موسیقی 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 جا بات ہے آج تو آپ نے کیا بھڑکیلے رنگ پہنے ہوئے ہیں سر ایسے ہی نا چلا آپ کی ڈریسیں بھی کمال ہے میری تو ہے ہی ہے لیکن آپ کو کیا تکلیف ہے دیکھیں نے دیکھیں آپ کو اچھے لگ رہے ہیں انہوں نے میرا فیورٹ کلر پہنے آئے میری سالگیرہ ہے نا آپ کی سالگیرہ ہے آنشاءاللہ ساتھ زالدے ہو بے شکر دو سال کاٹی دزل اچھا تو آپ نے بردے ٹریٹ نہیں دی ہمیں پھر بردے ٹریٹ نہیں دی سارے کیک مانگ دینے کھانے مانگ دینے جدو سالگیرہ ہوں دی کو گفٹ بھی دی دا ہندہ جائے کلے چرگے نہیں پاڑی دینے کو پرفیوم ہی دی دا ہندہ بردے ٹریٹ نہیں دی اچھا آپ بتائیں آپ کو کیا گفٹ چاہیے تارہ سو بیل آیا پندرہ سو پیا دے دے رات کو اب ایسے ہو چکے ہیں سالگیرہ ہوں پیسے گفٹ مانگے والے جدو زیادہ بیل لوں دے کارچ سالگیرہ راکھ لیگی تو دے سالگیرہ اب نہیں راکھ سکتا کیوں تیرا تے وال وال کرزے جا ایک فائدہ بھی تو ہے نا سر پہ کوئی ذمہ داری بھی تو نہیں ہے سب سے اگر کوئی پیارا لگ رہا نا قسم سے پہلی ورائم میں کہا اور نا پہ ہی بھا لگ رہی پیاری آئی اے مرنا لہا ہو یا آج ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے آج لگتا اپنا میک اپ نہیں کیتا میں نے آج میک اپ کم کی ہے کارکا جا کارکا رہا 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 ہے لیکن آج آپ بھی گریس پہ لگ رہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے تانوں کے کوئی پیسے دیتے شورت دیتی اللہ تانوں کے سمجھ بھی دیتے نا کہ ایس کپڑیاں نا جوتی نہیں پائی تھی این جوتیوں میں کیا مسئلہ ہے؟ جو مسئلہ ساڑیج نہیں ہوئی نا جوتی ہے آپ کو آتی ہیں باتیں آپ کے پاس کچھ ہے جو نہیں ان کی ماشاءاللہ اپنی گول گپے کی ریڑی ہے تھاکر صاحب نے پھلا کس طرح پتا ہے؟ کس طرح؟ انہال ہی اندھی ہیں نا گول گپے اس راق جدو کرنوں در ناکھنا کر کے پیل لے ایسی بات نہیں کرتے پھر دوسرے بندے کی پرسنیلٹی ڈیمیج ہوتی ہے لیجے بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما ہے پنجاب اسیملی کے اندر اور ساتھ ساتھ پالیمانی لیٹر بھی ہیں جناب سید حسن مرتضی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان ایکٹر موڈل محترمہ نمرہ شاہد بیلکم تو در شو سر آپ دونوں پرسنیلٹیز کے لیے کہ میں شیئر لکھ کے لائے ہاں سر کسی سے میں نہ ملتا تھا کسی سے دل نہ ملتا تھا کسی سے میں نہ ملتا تھا کسی سے دل نہ ملتا تھا خود اپنا حلقہ احباب آدھا کر لیا میں نے اسی چکر میں دل بیچارہ آخر ہو گیا ٹکڑے ذرا اس کو کچھ اس کو دے کر سانجھا کر لیا میں با بعہ با 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 میرا شیئر تے پائیں نرا را لے کہ اس ملک نا پیار کرن والے ہو یہ دلیں کشتے کر لاؤ کر لاؤ اس ملک نا پیار کرن والے ہو این دلیں کشتے کر لاؤ جے کلے 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 کو نہیں پھڑی جاندی سارے رعکے پی ٹی آئی تے پھڑ لو جو دکھ ملے ہیں وہ دھیمک کی طرح کھا رہے ہیں بنتے ہوئے کام بھی بگڑتے جا رہے ہیں جس شیر کے آپ برسوں سے دشمن تھے آج اسی پر بیٹھ کر تیر چلانا چا رہے ہیں جی تو کیا حال چاہنا ہے حسن صاحب خیریت ہے در پنجاب اسیمبلی سے آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ میمبر کتنے ہیں آپ کے ساتھی پنجاب اسیمبلی کے اندر ساتھ ہیں آپ ساتھ لڑکوں کو ڈر نہیں لگتا کہ اسیمبلی میں ایک لڑکی بھی ہے تبا تین سو بندہ دوسری پارٹیوں کا اور اس کے درمیان یہ سات معصوم بچے تو کیسا لگتا ہے سر یہ تین بھی تو اتنے بندوں میں بیٹھے ہیں جی ایہی دلیلنات اسی سال پہلے دے دیں دے زدہ داری سا بندر نام دے اتنا مقابلہ کر رہے ہیں اور ویسے بھی وہاں ویسے بھی مقابلہ آپ لوگ کی باری آتی ہے یا پی ٹی اور پی ایم ایل این والے آپ پس بھی گھول مل جاتے ہیں باری آتی ہے جی باری لینی پڑتی ہے وہاں پہ باری دیتا تو پر بھی کیسے باری لیتے ہیں آپ کو کہ ہم نے بھی بولنا ہے نہیں ہر پارلیمنٹیرین کا حق ہے بولنا بولنے دیتے ہیں آپ کو بولنے دیتے ہیں کوئی بھی نہیں رہتے ہیں وہاں پس بھی لگے رہتے ہیں آپ کو تو دسترب نہیں کرتے بیٹھ میں نہیں انہوں نے کیا روکنا ہے یا کیا کرنا ہے جی وہ ہماری کچھ کرتے ہیں اسیمبلی کا جلاس دیکھو تو لگتا ہے پی ٹی اور پی ایل این والوں کا تو آپ اس میں کوئی ایک مقابلہ چل رہا ہے اس وقت کہ تم نہیں بول پاؤ کہ تم نہیں بول پاؤ جی دوئے نظر باری لینا ہوتی تھے تو اٹھ کے کہندے نے جی سپیکر سامو اللہ دی قسمیں موی ایم پی اے جی موی ایم پی اے جی ایک چیز ہے کہیں شاہ صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے اس دور میں آپ نے دوزار اٹھارہ کے اندر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ نکال لیا پنجاب میں آپ کو بھی اندازہ ہے نا یہ کتنا مشکل ہے جہاں پہ اتنے اتنے بڑے پیپلز پارٹی کے بور جلٹ گئے تھے پنجاب میں میں دوزار دو میں بھی تھا دوزار آٹھ میں بھی تھا اور دوزار اٹھارہ میں بھی ہوں بڑا مشکل کام ہے سر ان حالات میں پیپلز پارٹی بزارش یہ ہے جو لوگ اپنے لوگوں میں رہتے ہیں جی وہ دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے میں سینٹرل پنجاب سے اکیلہ ہوں بلکل اے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آج بھی میرے ہلکے میں لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں جی ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے یاد رکھتے ہیں آپ سینٹرل پنجاب سے ہیں آپ وہاں سے آتے ہیں پنجاب اسیمبلی اجلاس کے لیے تو آپ تو بابسی پہ کسی سے لفٹ نہیں لے سکتے ہوں گے ضرورت نہیں پڑتی جی یہ کسی کو دے سکتے ہیں نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کوئی ساتھ کا ہے ہی نہیں کس کو لفٹ لے لے کے جاؤں میں راج اسواریاں بٹھان دے جان دے انہوں نے اوئے ایم پی اے اس کی بات ہو رہی ہے اچھا اچھا ویگن ڈریور انہیں سواریاں دی پہیئے یہ ایم پی اے نے وہ اوبر نہیں چلان دے جو حالات ہو گئے نے حالات سے یاد آیا کراچی کا کیا حال اوہ بہتر تو نمرا بتائیں گی جی کراچی سے ہیں اچھا آپ بتائیں انہوں نے اسرار کیا ہے کہ آپ بتائیں کیا حالاتیں کراچی کو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر ہے سب صحیح چل رہا ہے سب صحیح چل رہا ہے تھوڑا سا اور آستہ بولے میں نیند آ رہی ہے ذرا انچا بولے نمرا آپ کو کیسے نیند آ رہی ہے مجھے یہ بتائیں آپ تو اتنے انرجیٹک آپ تو مطلب اتنی انرجی ہے آپ میں آپ کو کیسے نیند آ رہی مجھے تو سی انجلہ رہا ہے کوئی چورن بیش رہے جی جی یہ کیا ہوتا اچھا ہے بہت ہی کمالا ہے یہ پیارا ہے میں چاہ رہا ہوں آپ اس طرح ایکٹیو رہے آپ نے شو دیکھا ہے نمرا جی جی میں نے شو دیکھا آپ کو اندازہ ہے شو کا ہاں بلکل ٹھیک ہے تو پھر تو یاد ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ بتا رہی تھی کراچی کے بارے میں کہ کراچی میں سب ٹھیک ہے گند کے ڈھیر کوئی نہیں ہے سڑکے جو ہے زبردست موٹر میں بنے ہوئے ہیں ہر طرف پل ہی پل ہیں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کراچی والوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں وہ کراچی والوں کا حوصلہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے لیکن اوپر ایک حکومت بھی ہے جنہوں نے بھی کچھ کرنا ہے تو وہ جو کر رہے ہیں کیا اس سے آپ خوش ہیں نہیں خوش تو نہیں آپ کھونکے بولیں آپ کیوں خبرارہی ہیں آپ سبی بلس پارٹی کے لوگ سے ہے بیٹھنے میں تو پولٹک کے بارے میں بات کرنے سے خبراتے ہوں پولٹک کے بارے میں نہیں سڑک کے بارے میں تو بتا دیں کہ کوڑے کا ڈھیر گر پڑا ہے تو وہ تو بتا دیں آپ کے سامنے جو اگلی میں سڑک یا کتنے جمپ ہے اس میں اس کے جمپ دیفنس میں آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ دیفنس میں رہتی ہیں نہیں اس میں آپ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہے میں بھی پاکستانی ہوں مجھے ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی اوئرنس ہو تو اس میں بری بات تو کوئی ہے آپ نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی تو میں کیسے پتا ہے مجھے نہیں پتا کیوں دیفنس میں رہتی ہے آپ کو ہونا بھی نہیں چاہیے آپ کا یہ نہیں یہ تو پولیٹیشنز کا کام ہے کہ لوگوں کا پتا کریں کہاں رہ رہے ہیں میں کا رہتا ہوں ساتھا آپ کے بارے میں مجھے نہیں یہ تو یہ تو کیا بات یہ تو ویری کرتا ہے نا شخصیت سے شخصیت جو ہے وہ ویری کرتا آپ کا پتا کر کے کرنا کیا ہے نین دن تو آپ شو میں نظر آتے ہیں انہوں نے کہا کوئی صبح دو دن جاندے ہو تو تو اس کا خود افرادہ سارا کبر ہے جو پریشان ہو گیا جو میں بھی جرم کر لیا یا میں ہی کہا میں کڑی نہیں نہیں تو دیو گڑیاں دے جامپو ہی داس دے اعتراض ہونا نا وہ دا چاہیے دا سی جیڑا تو اس ہی کار رہے جے اچھا نمرا آپ بتائیں ان کو کیسے بتائیں کہ آپ دیفنس میں رہتی ہیں جب میں دیفنس میں رہتی ہی نہیں ہوں یہ ہمیشہ نہیں کرتا ہے تو آپ ہی ہے ایک منہ سکتے ہیں چاہ سب یہ کیا بات ہوئی ہے وہ رہتی ہی نہیں ہے آپ نے کوئی خواڑے کو لو گھبرہا کے انہیں چھاڑ دیتا ہے دیفنس میں خواڑے 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 دیفنس 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 انہیں چھاڑ دیتا ہے جی ہونٹ کر لو جیڑا کرنا ہی چھاڑا خواہ 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 آپ کی ملاقات پہلی بار ان سے جی جی پہلی بار پہلی بار پہلی دیفاسن سب سے ملاقات ہوئی اور کوئی آپ کی بات چیت ہوئی بیک سیج نہیں نہیں ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی کچھ بھی نہیں بات کی انہوں نے نہیں تو بڑا ویسے آپ نے پھر تو ایک confidence کے ساتھ دشانی سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو میرے خیال میں زیادہ ہی confidence آگے نہیں مجھے تو یہ ہے میں تو جاننا چاہ رہا ہوں اپنی طرح confidently اس پڑ کو کہا کہ وہ defense رہت نہیں ہے نہیں ایکشلی ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو پتا چلتا ہے کہ کوئی artist ہے اور وہ کراچی سے ہے تو سب سے پہلے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ defense میں رہتا ہوگا یا defense میں رہتی ہوگی کیونکہ جو زیادہ نہیں ایسا ہے بھی زیادہ تر جو artist یعنی کہ آپ کی دوستی ہے فنکاروں سے میری جی کسی سے دوستی نہیں ہے ملیجی بھی کسی نہیں ہے ساڑے تشہر تھا ایک فنکار ہویا سی وہ بھی لہور آ گیا جی وہ کون سر جنیوٹی اچھا اچھا نیناسر جنیوٹی نیناسر جنیوٹی اچھا اس کے علاوہ کوئی فنکاروں میں کوئی فنکار نہیں ہے کوئی دوستی وغیرے نہیں ہے نہیں کرنا چاہیں گے نہیں نہیں کیوں کیوں عزت صاحب اتنا کیا نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے کیا کوئی پرانی طرف کیا کچھ آنس ملا تو کر بھی لوں گا کوئی ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں آپ بہت کم جی آخری کب دیکھا کوئی نہیں ٹی وی چل رہا ہو تو گھر والے دیکھ رہے ہو تو گزرتے بڑھتے آپ نے مذہر پڑھ جاتی ہے مذہر پڑھ جاتی ہے فلم بغیرہ کوئی آخری یاد ہو جو دیکھی ہو بڑے مدت ہو گیا جی نہیں دیکھی کس زمانے میں دیکھتے تھے کالج کے زمانے میں کوئی دس پندرہ بیس سال پہلے کیا دس پندرہ بیس سال پہلے کیا یعنی کہ اس وقت ریمہ میرا یہ ریشم بغیرہ جی جی بالکل تھے اس وقت تھی کہ تو کون پسند تھی آپ کو مجھے ساری آرٹس جتنے بھی یہ سارے پسند نہیں 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 جنہ تھی بہت تو آینک لگی یہ بہت دو آٹی وجہ تو لگتا ہے بگر بتائیں کون آپ کے اس زمانے میں کون فیورٹ ایکٹر تھی کوئی بھی نہیں جی ایسی کوئی خاص میں بڑا شروع سے ہی جی پہلے سٹوڈنٹ پولٹیکس کرتا رہا شروع کی کالج میں اور کالج میں ہی تھا تو میں پہلی دفعہ گاؤں گیا تو وہاں ایٹی سکس کی یہ بات ہے اس وقت تو گرفتاریاں وغیرہ ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی تو میں بھی اس میں دھر لیا گیا دھائی ایک مہینے جیل رہا تو پھر اس کے بعد عملی سیاست ہی شروع کر دی جی شروع میں ہی جیل چلے گئے تو اس کے بعد دی ہے اس کے بعد پھر تقریباً سیاست ہی کی اوڈوں میں پی ٹی آئی ہے ایسی اس وقت نہیں تھی اس وقت معاملہ اور تھا یہ والا نہیں تھا وہ وہ اور ایک کڑا دور تھا جو بڑا سخت قسم کا تھا نمرا آئی ہے دیکھیں نو ماشاءاللہ کتنی پیاری پھر کراچی سے تو اچھی لگ رہی ہے آپ ان کو امپریس کرنا ہے تو گجراتی سیکھیں انہیں بڑی اچھی آتی ہے وہ انہیں بڑی اچھی گجراتی اچھلی جو میری مادر ہیں وہ گجراتی ہیں اور جو میری اببو ہیں وہ قریشی ہیں اور دوس پہ کنیا ہے تو آپ کچھ گجراتی میں کہیے نا ان کو تمہیں بہو ہارا لگی رہی آسا سیم تیو سیم تیو مسلونہ نے ملوں کہ تمہیں بہو ہارا لگی رہی آسا تمہیں بہو ہارا لگی رہی آسا تمہیں بہو ہارا لگی رہی آسا اور ریس کہ رہا جائیں گے آپ گجراتی میں یہ کہا کہ میں نے کسی کو کہنا ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں میں نے تمہارا سی بہو محبت چھے نہیں ابھی میں پڑھ رہا ہوں پیپلز پارٹی والے ہیں پیپلز پارٹی والے ہیں پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی والے ہیں جائے پاپا جیل رہا ہے میں نے ساری ساری رات رہا ہے اچھا کیوں وہ تیرا بھی کچھ لے گئے نے نمرا یہ بتائیں کہ ڈراموں کے ساتھ ساتھ فلموں وغیرہ میں بھی کام کرنے کا ہے آپ کو میں نے ایک فلم کی بھی ہے اور وہ ایک ہورر فلم تھی لیکن یہ ہے کہ ابھی تو بہت اچھی اچھی فلمیں بن رہی ہیں اور اگر انشاءاللہ مجھے موقع ملا بہت اچھی فلم میں کام کرنے کا تابعہ بسے آپ کے اپنے علاوہ اور اپنے دوستوں کے علاوہ اور کوئی ہیں فیورٹ اداکار جن کے ساتھ آپ کام کرنے کا شوق ہو جن کو دیکھتی ہیں جب آپ کام نہیں کرتی تھی جی جی مجھے ایکٹرسز نے مجھے سبا کمر کے ساتھ کام کرنے کا بہت شوق ہے اور ایکٹرز مجھے نومان اجاز ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت شوق ہے ان کے ساتھ ابھی تک موقع نہیں ملا نہیں مجھے موقع نہیں ملا زبردست نمان اجاز صاحب اور سباکمہر آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بیتاب ہیں نمرہ جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے پلیز ان کو موقع ضرور دیجئے آپ دوسیبوں والے اہلی مرتبہ ہی میرے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا یہ در ہمارے ساتھ کام ہی کر رہی ہے نا پیٹے پریشان کیوں اندھے میں گرم پانی پا دینا دوڑا دی انہوں نے کیا نام لیا ہے نمان اجاز اور اس کے بعد تمہاری یہاں پہ انٹری بنتی تھی نمان اجاز صاحب اپنے پائی نے ہاں مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ تم آگے سے کمپیرزن میں تم نے کہا کہ میرے ساتھ کام کرنے کا موقع نمان اجاز صاحب تو بعد میں آتے ہیں نا پہلے تو کیسر پیات آپ کو پتا ہی ہے ساری دنیا جانتی ہے اللہ کی مہربانی میں ایک فلم کی ہے اس کے بعد مجھے پتا نہیں ملے گی ساری دنیا جانتی ہے بہت اچھے کیسر پیات تم نے عزیب بچاری ان کا سارا کا سارا تصور خراب کر دیا ہے نہیں وہ میرے ساتھ کام کریں گی انشاءاللہ ڈراموں میں فلموں میں ان سے بھی تو پوچھ لے وہ کرنا چاہتی بھی ہے یا نہیں کیوں پیاری ہے نا ماشاءاللہ سنگل ہے اچھے یہ تمہیں کیسے پتہ کون بتاتا ہے تمہیں یہ باتیں سنگل ہے یہ سنگل بصر کلے آئے دیں کہ تمہیں شکل دیکھ کے لگتا ہے شکل دیکھ کے لگتا ہے پیاری ہے نا ابھی تو ماشاءاللہ کتنی ہے جائے آپ کی ابھی چالو ابھی تو میرے کا سولہ سترہ سال ہوگی خواہ تین سے نہیں پوچھتے اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے اپنی بتاتے ہیں میری ایچ ابھی ہوگی تقریباً کوئی اٹھرا سال کے اٹھرا سال کا درمیان والا بیٹا ہے ان کا پوچھ لے تو پوچھ لے ان سے نہیں ابھی تو سنگل ہے ماشاءاللہ بھی تو بڑی زندگی پڑی ان کی تو زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں آپ کیا بننا کیا چاہتی ہیں ابھی تو میں ایکٹنگ ہی کر رہی ہوں اور اللہ پاک اگر اسی طریقے سے رکھتا ہے تو انشاءاللہ اچھی ایکٹریس ہی بنو گی ایکٹنگ تو اب کرتی رہیں گی یہ ساری زندگی کرنی گی ہے میرے چاہتی ہوں کہ زندگی کے برمے کیا سوچا ہے ایک ہم سفر بھی تو ہوتا ہے اس کی تلاش بھی ہوتا ہے وہ تو انشاءاللہ جب نصیب میں ہوگا مل جائے گا اس میں ابھی ملا تو نہیں ہے نا آپ کے نصیب میں بھو گیا خواہ صاحب صرف دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو اس مطلب انہوں نے انہوں نے ویکھنا یہ ساری زندگی کیا کر کی رہے ہیں کیوں انہوں نے حکومت چاہیے میں لاغی نہیں رہا کہ پی پی آئے گی انہوں کا دی زندگی دے یہ سر یہ بتائیں ان کو اس کا جواب دیں دیکھیں جی حکومت جو ہے وہ ہمارا کم از کم مقصد نہیں ہے اگر حکومت میں آنا ہوتا تو میں دوزار دو میں پیٹریوٹ بنی تھی اس میں چلا جاتا جی وہ بھی حکومت تھی لوگ ہمارے وزیر بھی بنے انہوں نے لوٹے بھی بنے دوزار آٹھ میں بھی موقع تھا چلے جاتے نہیں گئے حکومت ہمارا مقصد ہے ہی نہیں جی ہم تو ایک جدوجہد کر رہے ہیں میں ایک عام آدمی ہو جی میرے سے پہلے کوئی میرے خاندان میں ایم پی ایم میں نے نہیں رہا میں پہلا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دے دی ہے اس سے اور زیادہ کیا لینا ہے جی حکومت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ ہونی چاہیے اور وہ میرے حلقے میں لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے وہ حکومت کی خاصی ہے آپ کی اس تک تو ٹھیک ہے مگر اونہ فرض کریں دیکھیں جی پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئے گی جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا کوئی منشور ہے جس کا کوئی ماضی ہے جس کی کوئی تاریخ ہے کوئی ہسٹری ہے یہ اچھے برے ٹائم آتے جاتے رہتے ہیں زندگی میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریوائیو کرے گی جی پنجاب میں کافی بندے ہی کہندے ہیں کاش تسی بھی کدھی کہہ دیندے ہیں نہیں سیدھے کمہ کہہ سیدھتا اٹھے نہ آ لگے چنی اڑتا کہ صرف آپ نے ایک بڑا عام فہم کرٹیسزم ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو سندھ کے اندر ہے اس پہ آتا ہے کہ اتنے سالوں کے حکومت اور تب بھی نہ صحیح سندھ ہو سکا دیکھیں جی آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کے حکومت بھی دیکھ لیں اور وہاں پہ جو کٹ پتلی لائے گئے ان کا ٹائم بھی دیکھ لیں سندھ نے بڑا برا وقت دیکھا ہے عامریت کے ادوار میں سندھ کو انتہائی نظر انداز کیا گیا وہ دور تو پہلے تھا پچھلے دس بارہ سال سے تو دیکھیں جی دس بارہ سال میں پیپلز پارٹی کی جو اچیومنٹ ہیں وہاں پہ وہ اگر آپ دیکھیں تو شاید پنجاب میں بھی وہ کچھ نہیں ہے ایک ایک ای نائی سی وی ڈی میرے خیال میں سندھ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے بعد جو تھر کول پاور پروجیکٹ ہے وہ ہے اس کے بعد جو سائیبر نائف کا ان کا یہ کینسر کا علاج اس حوالے سے وہ بھی بڑا ہے لیور کڈنی جو ٹرانسپارٹ گمبرٹ میں انہوں نے کیا ہے وہ چھوٹا سا چھوٹی سی تحصیل ہے وہ بھی جا کے دیکھیں روڈز جو انفرسٹرکچر ہے وہ بڑا زبردست ہے سر آپ میں نہیں کہتا کہ وہاں آئیڈیال حالات ہیں کراچی میں کافی چیزوں کی ضرورت ہے جو نہیں ہو سکی جس میں پانی بھی ہے جس میں صفائی کے مسائل بھی ہیں یہ سارا کچھ ہے لیکن جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے کبھی کسی نے اس کی پوزیٹیو سائٹ دکھائی ہے وفاق نے وہ لے لیے تھے ہسپیٹلز اور انہوں نے پھر دو مہینے کے بعد خود واپس کیے کہ ہم نہیں چلا سکتے یہ خود ہی چلا ہو آپ کے پی آئی سی میں ڈیڈڈ سال کا ٹائم ملتا ہے وہاں ایک دن بندہ جاتا ہے سیم ڈے اس کی انجیوگرافی بھی ہوتی ہے انجیوپلاسٹی بھی ہوتی ہے اور اسے ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ اگر اوپن ہارٹ سرجری ہے تو وہ بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیڈڈ سال میں آپ کی باری آتی ہے وہاں آپ کو دوسرے دن ٹائم مل جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو بھی دکھانا چاہیے میں نے پہلے بھی عرض کی اور اب بھی کر رہا ہوں کہ کوئی آئیڈیل حالات نہیں ہے کہ وہاں پہ بڑے آئیڈیل ہیں لیکن وہاں پہ کام ہو رہا ہے لیکن ہونے والا اتنا تھا کہ وہ نظر ذرا آنا مشکل ہو جاتا ہے اور دکھانے والے وہ دکھاتے بھی ہیں جس کی ویس زیادہ اٹینشن اس پہ جاتی ہے چاہے وہ عربوں نکلائیں یا کھربوں نکلائیں دیکھیں جی جہاں تک تعلق ہے عربوں کھربوں نکلنے کا میرا خیال ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے وہ عدالت میں کیسز ہیں ہم اسے فیس کر میری آر سن لیں میں شرجیل میمن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ بھگت نہیں رہا اگر وہ گنے گار ہوا تو اسے عدالت سزا کرے گی اب ایک عدالت کے فیصلے سے پہلے جو فیصلہ دے دینا ہے جو چور ہے جی فلان ڈاکو ہے جی فلان یہ ہے جی وہ ہے جی اور بعد میں گیارہ سال عاصف علی زرداری صاحب نے جیل بھگتی ہے انہیں بائزت بری کیا گیا پھر جو اسے اگر یہ جارہ سال زرداری صاحب جیل میں رہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے اتنے پیسے کیسے آ جاتے ہیں کہ آپ دبائی اور لندن میں بھی رہ سکیں نہیں عاصف علی زرداری جو ہے وہ ان کی جو خاندانی پروپرٹی ہے سر وہ کتنی ہیں نہیں میں ان کا کوئی حساب کتاب تو نہیں رکھتا میں نے تھوڑا سا ایڈیا ہے اس لئے پوچھ رہا تھا نہیں تو آپ بتا دیں نا جیل چننے پیسے 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 ایک منٹ ذرا میں جو تو دو بڑے بندے گال کر رہے ہو نا تو فیچے پیاد کے نہیں بڑے بندے گال کر رہے ہو اور کار لند دیو نا سر ہوں کار لند کار لند یا جی دو منٹ دے دیو آجا رہا سیتا انہوں تین سال دیتے ہم دو منٹ کتھو گئے چلا دو منٹ لند یا جی بھائی یہ اور جل کل نہیں آپ کے علاقے کئی ہے اید میں کٹھے کرکٹ بھی کھیڑ دے رہے آجی آسان بھائی بڑے اچھے پلیئر رہے آجا آجی گیند کے بیٹھ اینا دا ہوں دا ہی تین دن باریاں لندے سنے آجا جی کرکٹ کے اندر بھی تین باریاں کے عادت تھی یہ بھی تین نہیں لندہ سی جی آجا رہے میں لندہ سی آجا رہے میں لندہ سی اسے پر چلی رہے میں بھی تین چلی کیا لندہ سیمائیں گے ایک اوٹھاوئیہ ہے موزیاں ہے اچھا but you know i got a good news what news global warming ہو رہی ہے اس واری بری سخت یہ good news ہے نہیں ہوتے نال گلیشیر پگلنگے تو یہ good news ہے نو نو اسی کاروبار کر سکنے ہیں کیا یہ ایسے تھوں پرانیاں بوتلان پانی دیاں چوکے لے جانگے اچھا او تھوں جا کے پارکے لے آکے تھے منرل وارٹر ویچانگے گلیشیر سے پانی کی بوتل پڑھتے ہیں اچھانو خریدنا تو نہیں نا پہنا او تھے دو بوتلان لے گئے ہیں جو بیٹھے رہا مانگے دو جو پریجا مانگے لکھیجا مانگے اچھانو صرف سات کھچر چاہیے دینے تین میرے کو لہنے آئے تین تین چار ہو لہنے بڑا خیدہ ہوئے گا you know you will be a rich man اسی پارٹنر ہو مانگے دو میں I don't want to be تین پرسنٹ تو اڈا تے ستر میرا کامتے سارا میرا تسیج دے خالی پیسے ہی گھنے میرے پاس نہیں ہے اس قسم کی نہیں امیر ہونا چاہتے نہیں مرسیدیز نہیں چاہیتی نہیں مطلب ہے کہ تو ارڈنال میری دوستی نہیں چل سکتی yes عدار دے دیو میں نے کتنا ایک لاکہ ستر ہزار بے میرے پاس نہیں ہے ایک لاکہ نہیں نہیں وہ دے جو ایک لاکہ سپتی ہزار بے سپتی ترٹی سیون تاؤزنڈ بھائی میرے پاس بٹوا so what should I do مار جام ٹرائے کر لو گیس سے ایم پی آئی میں میں نہیں پی ٹی آئی علاو یو مانگ ناہی ہے پی ٹی آئی والے نہیں ہیں پی پل پارٹی والے ہیں پی پل پارٹی پٹوング صاحب مرہوم بڑے نائس مینستان پھر انتباد بے نظیر پٹو وہ انترنیشنل لیڈی بلکل اگر اندھے مجھے بلاول پٹو اگر اندھے پاپا جیل چنے میں ساری ساری رات رونا اچھا کیوں تیرا بھی کچھ لے گئے اچھا 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 دل دل پاکستان جان جان پاکستان میں پاکستان تو بی پاکستان دل دل چھا تو تنخواہ پاکستان تنخواہ اینئی پچھی را توٰڈی ضرورت پوری ہو جائے گا نہیں جی تے گزارا ہو جاندہ تے ٹھیک ہے نہیں تے پھر آؤ منرل وارٹر پرانی بوچھنا کٹی ہے منرل وارٹر پرانی بوچھنا نہیں وہ تو ایکٹر ہیں لگ دے تے نہیں کیا لگ رہے ہیں ایسے لگ دے نہیں کوئی بچی ہے گی جی پرسوں ترسوں مانگنی اور یہ تے پریشان کیوں پریشان کیوں لگی میں آپ کو تے ایکٹرس تے پریاں تیز اندین اوہ بہلو آجی ہیبا جی میں بیٹھے نہیں پی لے جے کرتے پا تو وہ تیز ہیں نہیں ہوں تے چہرے تے مسکرہا تے دند تے نظر آرہے تو میرے چہرے پہ آپ کو دند نظر نہیں آرہے نہیں تسی سے بڑے انہوں سنٹ لگ رہے ہیں آپ کو کیا لگا آپ تاریف کے پیسے نہیں کھا رہے ہیں چھوٹے جے گوڈی جی ہے کوئی نہیں پیسے نہیں لگ رہے ہیں کوئی نہیں لگ رہے ہیں ہمیں پیسے نہیں کوئی بندہ یار پی پس پارٹی دا ایسا بندہ ملاو جڑا میری جان چھڑا دے میں ہارے ہفتے نہیں چاہ سکتا میں بڑی مشکل ملا ہوں گا اوہ ماشاءاللہ ایک آنے سید حسن مرتضہ پارلیمانی سیکٹری پیپلز پارٹی پنجاب میں ہوئی سوچ رہے ہیں میں نے کدھ رہے دیکھیا پنجاب اسمبلی ہاں پانچے بندے جات رہے ہیں اندرے ٹانگے تھے ٹانگے میں نہیں ٹانگے میں نہیں کدھی کدھی انجوائے کر دے رہے ہیں ٹانگے چھڑا 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 اللہ رواستہ جے بلاول کو میری جان بچاؤ میں انہوں کچھ آرفتے جا کے ملا میں ہتے اپنے بچیاں ہوں بڑی مشکل ملا اٹھارہ گھنٹے تھے ڈیوٹی ہوں دی پڑھ لو ریڈی واہان ریڈی واہان ریڈی واہان ریڈی واہان یار حیران کنگات میں چندسہ کیا؟ راتی آئی وہ اسلیپنگ کال آئیے ان نوں نمبر دوں ہوئے ہوئے ہمیں میں یہ کر کے ویک ہے میں کہ چکانے 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 پھر میں سوچا ہاں میں کہ اوئے میاں افظارف نرگولی تینوں ڈارے کسے گال دا چوک چوک دیتی اگو آواز کی آئیے ہائی انکل this is a بلاول زداری اوہ I like to talk to you بلاول کا فون yes that was first time on the tomb of the life ہاں آپ کو بلاول تو بھی نہیں ملقات تکی ملقات نہیں ہوئی اوہ میں گئے تاس پتر کی گالے میں نے کہاں انکل دوسری سارے آوال جاتے ہو تے میرے ہل کیوں نہیں آتے ہو ٹھیک ہے میں کہاں نو پرابلم I'm coming right now اوکے کٹ دیا ہے ڈالا پہلے ہاں پھلے ہاں پنجمہ تھاں کر کے پہنچ گیاں ٹھیک ہے بڑا استقبال کی تا میری رسپیکٹ کی تھی میں نے کہاں انکل I need میں حکومت مانگتا میں کہاں کس سے مانگتا ٹھیک ہے میں نے کہاں انکل کھدر سے ملتا ٹھیک ہے میں نے کہاں لوگوں سے ملتا ٹھیک ہے میں نے کہاں دنے مجھے لوگوں سے ملاؤ ٹھیک ہے میں کہاں بائی کروڑا وام دے گھر میں لے کے نو تو رہاں وہ میری تے زندگی موک جانی یہ بھی ہے میں کہاں it is very مشکل ٹھیک ہے تو دا بائی کروڑا وام ٹھیک ہے کہن دنے کہ I need to be a papa from jail bar پرہ ہاں زکینہ نے انہوں نے کسی اور طریقے سے کہا ہنگریزی کہاں نا تیر بوت بول دینے ٹھیک ہے میں پاپا اپنا بار کڑا ہونا ٹھیک ہے میں کہا اوکے I will tell you the song a later ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کہاں دنے you have to be promised with me کہ تسی ہر ہفتے آوگے ان کو ملنے ہاں اچھا میں جان چھوڑا چکر جانو کیا ہے کہ اوکے no problem I will become to the ہر ہفتے کوئی بندہ یار people's party دا ایسا بندہ ملاو یہاں میری جان چھوڑا دے میں ہر ہفتے نہیں چاہ سکتا میں بڑی مشکل ملا ہوں ماشاءاللہ ایک آنے سید حسن مرتضہ پارلیمانی سیکٹری people's party پنجاب میں ہوئی سوچ رہا میں نا کدھ رہ دیکھیا اسیمبلی پنجاب اسیمبلی ہاں پانچے بندے جاہت رہوں اندھرے ٹانگے ٹانگے بے نہیں کدھ کدھ انجوائے کر دے رہے نا ریلاکس کر دے ٹانگا شنگا یوز کر دے سر اللہ آواز سجی بلاولکل میری جان بچاؤ میں انہوں کچھ عرفتے جا کے ملا میں تھے اپنے بچیاں بڑی مشکل ملنا اٹھارہ گھنٹے دیوٹی ہوں دی پڑھ لو وہ سن رہے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو اصل حسنہ جی میں سر نہیں جا سکتا سندھ بڑی دور ہے تے تُسید بلاول صاحب نو فون کر کے کہ کہ دس is the too much بیزی man to the می آفزل نرگولی to the چوکس ڈیٹمان 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 بیٹا کرنا میں فکر نہ کرنا کرنا مشکلی لگتا وہ کہہ رہے تو کر دیں گے دیکھو وعدہ تکیتا نے پیپس پارٹی دیوے جڑی سب تو بیترین گال کیے وعدہ کر لیا تے پورا ہی ہوئے گا گوڑ کہنا دے چاہی دارے کہنا یہ بیوان فوٹو پلیس جی بالکل اب آدھج میں کلر کرا لانگا کوئی ایسا ہے آہا نیمرا دی فوٹو دیکھو کنی پیاری آرہی میری بھی پیاری آرہی نہیں نہیں اوہ نا دی وجہ تو تواڑی بھی آرہی مجھوسی لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں کیسر پیا اور سید حسن مرتضا صاحب کیسر مرکار تو سی میرے لیے قربانی نہ دیو نا دے دیل چیوی میں آئی ہیں تو سید دیل چیوی میں آئی ہیں آپ بتائی میں اچھا پہلے آپ نے میری پاپا کو ہائے کرنا ہے اسلام علیکم شاہد قریشی صاحب اسلام علیکم شاہد قریشی صاحب کیا آلہیں آپ ٹھیک ہے چلے اب میں نے پاپا کو بتا دیا اچھا تو میں دوسری لائف جیکٹ میں دیوں مزاکرہ جی حبا عجیب و غریب کیا ہے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ ایک نوجوان نے چلتے ہوئے رکشا کا ٹائر تبدیل کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا اسم اس نوجوان نے پہلے بہت ہی مہارت کے ساتھ اس رکشا کو دو پہیوں پہ اٹھایا اور پھر اس چلتے ہوئے رکشا کا ٹائر تبدیل کر دیا اے گھڑ کوئی ڈی وہ ڈی گا لے واسے بھائی میرا دادا مہترم چل دے جہازہ ٹائر جہیں کرتا سی اور کتے نے چار سال ہوگے فوت ہوگے پتہ کر لے نا شاہ چینج کر لے آئے ہونا ٹائر اٹھے چھڑ گے سن کے نالا کے سن اٹھے چھڑ گے انہوں نے کڑا قبرسان احتجاج کرنا سی نا جی مارا سیگمنٹ ٹویٹی ٹویٹی کا آپ سے سوال پوچھوں گا آپ کو اپنا جواب اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ ہمارے جنرل نالج کے سیگمنٹ پہ جا سکتے ہیں تو پہلے آپ میں سے کون کھیلنا چاہے گا میں آزر ہے لے جی شاہ صاحب قربانی دینے کے لئے تیار ہیں شاہدو یہ بتائیں مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گے آپ کی نظر جوہز تصویر پڑے گی کس کی دیکھنا چاہیں گے وہ بڑی سی تصویر آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب شہباز شریف اور جناب عثمان بزدار شہباز شریف ہی بہتر ہے جی شہباز شریف صاحب کی تصویر ہوگی وہ سر یہ بتائیے کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون ہے تو میسج پہ جواب دے دیں گے آپ اور کس کا فون ہے تو فیلان اپنا فون بند کر کے آپ سائٹ پہ رکھ دیں گے جو تین آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں منظور وٹو صاحب کمرو زمان کائرہ صاحب اور خرشید شاہ صاحب تو کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے خرشید شاہ صاحب کس کا فون ہے تو میسج پہ جواب دیں گے کائرہ صاحب اور کون سی ہے آخری آپشن میں نام نہیں لینا چاہتا وہ ہی ہیں منظور وٹو صاحب آپ کا فون آیا تو فون بند کر کے فیلان اس سائٹ پہ رکھ دیں گے سر یہ بتائیے ایک چیئر لفٹ ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے پھنس گئی اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے اب سات سے آٹھ گھنٹے اس چیئر لفٹ پہ کوئی مدد نہیں آنے والی ان میں سے کس کے ساتھ اس چیئر لفٹ کے اوپر آپ بیٹھنا چاہیں گے سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں محترمہ فردوس آشی قوان اور محترمہ ہنہ پرویز بٹ فردوس آشی قوان ٹھیک رہے گی فردوس آشی قوان ٹھیک رہے گی یہ بتائیے سر دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرا دیکھ کے آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دیکھ کر آپ ان میں سے کن کی جان بچانا چاہیں گے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں میاں نواز شریف اور عمران خان نواز شریف نواز شریف بہت ساری تعلیہیں ان کے لئے نمرہ آدھی رات کا وقت آپ کے فون کے اندر صرف ایک کال کرنے کا بیلنس موجود اپنی بوریت کو کل کرنے کے لئے آپ وہ ایک کال کر سکتی ہیں وہ ایک کال آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب ان سے کیا میری بوریت دور ہوگی مجبوری ہے بس ہی نہیں دو کو کال کر سکتی ہوں شہباز شریف شہباز شریف صاحب کو کال کرنا چاہیں گی ٹھیک ہے یہ بتائیے ایک لفٹ میں انٹر ہوتی ہیں جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں شہزاد شیخ فیروز خان اور عمران عباس تو کس کے ساتھ آپ سیلفی لیں گی عمران عباس کے ساتھ میں سیلفی لوں گی فیروز خان سے میں مرابطاً مسکراؤں گی اور تیسرے کیا تھا تیسرے ہیں شہزاد شیخ ہاں ان کو میں بھی اتنا جانتی نہیں تو میں ان سے کہوں گی سر آپ کا فلور آگیا شہزاد شیخ صاحب آپ کا فلال فلور آگیا ہے مجبوری کی طاعت ایک تصویر فریم کرا کے بڑی سے آپ کو بھی اپنے گھر میں لگانی ہے رو سوا آپ کی نظر اس تصویریں پڑے گی ان میں سے کس کی دیکھنا چاہیں گی وہ تصویر آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ساہر لودھی اور بلاول بٹو اتنے مشکل آپشنز دے دیا آپ نے بلاول بٹو بلاول بٹو صاحب کی تصویر دیکھنا چاہتی ہیں یہ بتائیے میڈم ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں وہ دوسرے وی ای پی پاس پر اپنے ساتھ آپ ان میں سے کس کو لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے ڈاکٹر آمر لیا کر اور جناب قائم علی شاہ ڈاکٹر آمر لیا کر کوئی خاص وجہ میں ان کی باتیں بھی تنجوئے کروں گی نا شاہ صاحب بچ گئے یہ بتائیے میڈم دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہے ایک آپ کا اپنا دوسرا دے کے آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں کیسر پیا اور سید حسن مرتضی صاحب کیسر کوئی کر لو تُسی میرے لیے قربانی نہ دیو نا دیلچیوی میں آئی ہیں آپ بتائیں میں ضروری ہے بچانا آپ کسی ایک کو بھی دینا چاہتی لائف جیکٹ اینی ساننا کیوں ایک کو بھی آپ لائف جیکٹ نہیں دینا چاہیں گے نہیں میں کسی ایک کو دوں گی تو دوسرا ڈسار کوئی مسلالی ایسی دونوں پال آنگے ایک جیکٹ ہے گی کمیٹی نہیں جیٹے دونوں پال نمبرہ فیصلہ آپ کا منتظر ہے ابھی بھی ہے ظاہری بات ہے اچھا پہلے آپنا میری پاپا کو ہائے کرتا ہے اسلام علیکم شاہد قریشی صاحب اسلام علیکم شاہد قریشی صاحب آپ کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے پاپا آپ کو سلامت رکھے خوش رہے چلے اب میں نے پاپا کو بتا دیا اچھا تو میں دوسری لائف جیکٹ منگو بہت 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 شکریہ 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 آن بھائی آئینہ بہت شکریہ